سری لنکن بیٹسمن میتھیو نے ایک بال بھی نہیں کھیلی اور وہ آؤٹ ہو گئے ابھی پچھ پر آئے ہی تھے کہ انہیں واپس جانا پڑا ناظرین وہ ٹائم آؤٹ ہو گئے وہ لیٹ کریس پر پہنچے آج سے پہلے کوئی بیٹسمن بھی ٹائم آؤٹ نہیں ہوا ہاں ٹنڈولکر ہوئے تھے دوزار چھے میں ساؤتھ افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میں چل رہا تھا ٹنڈولکر لیٹ کریس پر آئے ساؤتھ افریقہ کے کیپٹن نے اپیل کی کہ اس کو آؤٹ دے دو کیونکہ یہ لیٹ آیا ہے تو امپائرز نے آؤٹ دے دیا ٹنڈولکر جیسے ہی واپس گئی تو ساؤتھ افریقہ کے کیپٹن نے بولا نہیں نہیں یار یہ غلط بات ہے واپس بلاؤ ٹنڈولکر کو ہم اپنی اپیل واپس لیتے ہیں یہ دوزار چھے میں ہوا تھا ناظرین لیکن آؤٹ نہیں ہوئے تھے ٹنڈولکر واپس بلالیا گیا تھا ساؤتھ افریقہ بیٹسمن کی جانب سے لیکن آج میتھیوز کو آؤٹ قرار دیا گیا ناظرین مجھے شاکیب الحسن سے یہ امید نہیں تھی بہت اچھے بیٹسمن ہیں بہت اچھے بولن ہیں ایک میچیور کرکٹر ہیں ان سے یہ امید نہیں کی جا رہی تھی کہ وہ میتھیو کے ساتھ ایسا کریں گے ناظرین یہ آئی سی سی کا رول ہے کہ اگر کوئی بیٹسمن آؤٹ ہوتا ہے تو اگلے بیٹسمن نے دو سے تین منٹ میں پہنچنا ہے کریس پر کھیلنے کے لیے میتھیو آئے لیکن ان کا ہیلمٹ خراب تھا ناظرین ہیلمٹ خراب تھا اس چکر میں وہ لیٹ ہو گئے اور پھر شاکیب الحسن نے اپیل کر دی اور وہ ٹائم آؤٹ ہو کر آؤٹ ہو گئے ان کو واپس جانا پڑا ناظرین میرے سے اگر پوچھا جائے تو یہ غلط ہوا ان کے ساتھ لیکن رول اس رول جب آئی سی سی کا رول ہے تو آپ کو رول فالو کرنا چاہیے ناظرین ایک سو چالیس سال ہو گئے کرکٹ اجاد ہوئی تھی ایک سو چالیس سال میں پہلی دفعہ کوئی بیٹسمن ٹائم آؤٹ ہوا ہے اور آؤٹ ہو گیا ہے مطلب چلا گیا ہے واپس چلا گیا ہے اور آؤٹ تصور کیا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا پہلے ٹنڈول کر ہوئے تھے لیکن ان کو واپس بلا لیا گیا تھا آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا شکریہ